اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی دوستو جب بھی ہم کسی ملک کی ملیٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نظم و زب سخت ٹریننگ اور سختیوں کو برداشت کرنے کا احساس امڈ آتا ہے دنیا بر کے تقریباً سب ہی ممالک اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی افواج کی سخت سے سخت ٹریننگ کرواتے ہیں آج کی مقتصر ویڈیو میں ہم پانچ ایسی ہی افواج کا ذکر کرنے والے ہیں جو نظم و زب اور سختی میں دنیا کی کسی بھی ملٹری فورس سے کوسوں آگے ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ The Chinese People's Liberation Army ویورز سوپر پاور چائنہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ملٹری فورس ہے Chinese فوج میں لگ بگ 22,85,000 پرسنل زیر ملازمت ہیں اس فوج کا سائز بلا شبہ دنیا کی کسی بھی آرمی سے زیادہ تو ہے ہی مگر ساتھ ہی ساتھ Chinese فوج دنیا کی چند well-disciplined اور well-trained افواج میں سے ایک ہے Chinese لا کے مطابق ہر شہری کا فوج میں شمولت اختیار کرنا ضروری ہے مگر عموماً اس قانون کو زیادہ فالو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ چائنیز فوج میں پہلے ہی اس کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی فوج کو دنیا کی بہترین فوج بنانے کا دارومدار اس کی بہترین تربیت پر ہوتا ہے اس زمن میں چائنیز افواج کی تربیت سخت سے سخت حالات میں کی جاتی ہے ان کی اس تربیت کو زہری بیس ٹریننگ کا نام دی جاتا ہے اس ٹریننگ میں افواج کو دس سال تک تربیت دی جاتی ہے جہاں انہیں ایک ہزار چھ سٹ مربع کلومیٹر کا فاصلہ سرکنہ پڑتا ہے نمبر چار دوستو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میلٹری کا تعلق محض جسمانی برداشت اور نظم و زب سے ہے تو آپ یہاں بالکل غلط ہیں کیونکہ جب نیول سپیشل اپریشنز گروپ اور کوسٹ گارڈ سپیشل اپریشنز گروپ کی سخت اور کٹھن ٹریننگ کی بات کی جاتی ہے تو بے ساختہ ہمارے ذہنوں میں حیرت کا احساس جنم لیتا ہے کیونکہ ان دونوں گروپ کی ٹریننگ کا ایک ضروری حصہ یہ ہے کہ انہیں بقیدہ شراب پلا کر ٹرن کروائے جاتا ہے اور پھر انہیں پرفارم کرنے کا کہا جاتا ہے یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی ثابت کرنا پڑتا ہے صرف شراب ہی نہیں بلکہ شباب کا بھی امتحان ہوتا ہے کیونکہ ان کی فورسز میں خوبرو لڑکیوں کو بھی ریکروٹ کیا جاتا ہے اور انہیں اپنے اصاب اور جذبات پر قابو پانا سکھایا جاتا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی شگل ملا ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ ان سولجرز کو روزانہ دس کلومیٹر دوڑایا جاتا ہے اور اٹھارہ کلومیٹر تک سویمنگ کروائی جاتی ہے اور اس ٹریننگ میں سولجرز کو رکنے کا بلکل بھی حکم نہیں ہوتا نمبر تین یو ایس نیوی سیلز ویورس یو ایس نیوی سیلز علماروف اصابہ مل لادن کی قاتل اپنی حمد اور حوصلے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محض فوج کا ایک چھوٹا سا ونگ ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ یو ایس نیوی سیلز ایک ایسی تربیت یافتہ فورس ہے جو ہر قسم کے مساہد اور نامساہد حالات میں لڑنے کا دم رکھتی ہے اس بات میں کوئی دورائے نہیں کہ نیوی سیل کی ٹریننگ کتنی شفاف اور پبلک ہے مگر بہت سے ریکروٹ اس ٹریننگ کو پھر بھی مکمل نہیں کر پاتے اور راہ فرار حاصل کر لیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ٹریننگ کے اختتام تک تقریباً 75 سے 80 فیصد ٹریننگ ڈرپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس بات میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں کہ ویتنام وار میں اس فورس کے عداد و شمار حیران کن اور متاثر کن ہیں اس جنگ کے دوران ایک ایک سولجر کی ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد لگ بگ دو سو کے نزدیک ہے آپ اس فورس کی مسالح کارکرگی کو جانچنے کے لیے اس کے نام پر ہرگز مت جائیے گا کیونکہ یہ فورس پانی اور خوشکی دونوں جگہوں پر بہ آسانی لڑ سکتی ہے لفظ سیل کا بھی یہی مطلب ہے یعنی سی ائر اینڈ لینڈ مطلب سمندر ہوا اور خوشکی کہا جاتا ہے کہ یو ایس فورس میں ٹوٹل آٹھ سیلز ٹیمز ہیں مگر سرکاری عداد و شمار ان حقائق سے انکار کرتے ہیں نمبر دو ریشیا سپیٹس ناس دوستو ریشین آرمی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جہاں جنگ ہو وہاں یقینا تکلیف مسائب اور مشکلات ہوتی ہیں چنانچہ یہ لوگ اپنی آرمی کو تربیت دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ برداشت کرنے کی تربیت دیتے ہیں اس مقصد کے لیے ان سولجرز کو نیم برہنہ حالت میں ڈنڈوں کے ساتھ پیٹا جاتا ہے ایک بڑی گرم تبتی کنکریٹ سلیپ کو ٹوٹل آٹھ پر رکھ کر توڑا جاتا ہے جب ان سلیپس کو توڑا جا رہا ہوتا ہے تو ٹوٹل آٹھ کو اس بات کی قطن اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار کر سکیں سپیٹ ناس کو سیلف ڈیفینس اور مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس فورس کو خاص مشن کے لیے استعمال کر جاتا ہے پاکستان سپیشل سرفزز گروپ ویورز دنیا کی بہترین افواج کا ذکر ہو اور پاکستان کی فوج کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جذبہ ایمانی سے سرشار یہ فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے خصوصا پاکستانی فوج کا سپیشل سرفزز گروپ یعنی ایس ایس جی کمانڈوز اپنی کمال کی مہارت اور عظم و حمد کی ایک مثال ہے پاکستان آرم فورسزز میں بقیدہ دو سال کی سرفززز کے بعد کوئی بھی امیدوار ایس ایس جی میں بطور کمانڈو سیلیکٹ ہو سکتا ہے اگر وہ اپٹیچوڈ ٹیسٹ میں سو سکور حاصل کرنے میں کامیاب ہو آٹھ مہینوں کی سخت ٹویننگ کے دوران سولجرز کو محض بارہ گھنٹوں میں چھتیس میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے انہیں محض ایک گھنٹے میں دو میل کا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے یہی نہیں ساتھی ساتھ انہیں چالیس منٹ میں مستقل پانچ میل بھاگ کر بھی طے کرنے پڑتے ہیں آٹھ مہینوں کی ٹویننگ کے اختتامی دنوں میں یہ مشکیں اور بھی زیادہ خطنک ہو جاتی ہیں انہیں دن میں سات مرتبہ پیرے ڈروپ پرفارم کنا پڑتا ہے پانچ مرتبہ دن کو اور دو مرتبہ رات کو گرہ جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی دکھ تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ